موسیقی موسیقی روشن ویل فیر ٹرس کے پرنسپل ہیں سید تنویل شاہ صاحب میں ان کو ویلکم کروں گا السلام علیکم سر السلام علیکم سلام ڈاٹ سب آپ خیریت سے ہیں اللہ بہت سب آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کی اپنے پروکرام میں کیسے ہیں سر الحمدلل اللہ کا بڑا کرام سر ایک ثانیہ ہوتا ہے ایک ملکہ کوحسار میں جہاں پر چار ہزار تقریباً گاڑیوں کی کیپیسٹی کی وہ ایک وادی ہے وہاں پر اپنی کیپیسٹی سے دس گناہ زیادہ گاڑیاں جب وہاں پہنچ جاتی ہیں اس کا سب سے پہلے جو بیسک چیز ہے اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے گورنمنٹ کو یا ان لوگوں کو جن کو گورنمنٹ نے چھٹیاں دی کہ اپنے بچوں کو سردی سے بچائیں اور وہ وہاں برف بانی دیکھنے کے لئے پہنچ گئے ڈاٹ سب اس کے لئے میرا کلیئر سٹانس ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا یہ سب سے بڑی نائل یہ گورنمنٹ کی گورنمنٹ یہاں کیا کر رہی ہے دیکھیں جب گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے کہ عوام کو یہ بتا سکتی ہے کہ جی آپ نے جب موٹر وے سے اترنا ہے وہاں پر ٹول کلازا دینا ہے کہ آپ وہاں پر یہ چیک نہیں کر سکتی کہ کتنی گاڑیوں کی کپیسٹی اور کتنی جانے دینی ہے یہ وہ چیک نہیں کر سکتی ہے یہ ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ ان کو پتہ چل جاتا ہے موٹر وے کی یہ کپیسٹی ہے اتنی گاڑی آئے اتنی لائنے لگئے اتنی فوک ہونے لگئے وہ سارا ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے تو کیا یہ نہیں بتا سکتے کہ چار ہزار کی کپیسٹی ہے وہ بتانا شروع کر دیں میڈیا ہے ان کے پاس آپ ان کے اپنا میڈیا چینل ہے پی ٹی وی ہے اس پر یہ اناؤنس کر دیں کہ چار ہزار کی کپیسٹی ہے اب تین ہزار ہوگے اب پچیسو ہوگئے اب دو ہزار ہوگئے تو گورنمنٹ ادھر کدھر سوئی بھی تھی کیا وہ چیک پوائنٹ نہیں لگا سکتے تھے اس کہتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں موٹر وے پہ آپ وہاں پر چیک کریں جو جانے والی گاڑی ہیں مری کی طرف وہاں پر لگا لیں دس گاڑیاں چلے گئی بیس چلے گئی پچیس چلے گئی وہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے پیسے کتنے ریکاور کرنے یہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے کتنی گاڑیاں مری جا رہی ہیں اب تو سارا کمپیوٹر آئیز ہے ان کے پاس پوری ڈیٹیل ہوتی ہے تو وہ گورنمنٹ کی سب سے بڑی نائلی ہے نہ انہوں نے یہ کاؤنٹ لگایا کہ نہ عوام کو بتایا کہ چار ہزار چار ہزار جب اب گاڑیاں جا سکتی ہیں تو دہ ہزار کیسے چلے گئے تو گورنمنٹ کا رول کہا تھا کاؤنٹ کیوں نہیں ہوا کاؤنٹ کر لیتے سالسلت عوام کو بتاتے رہتے کہ جی چار ہزار کی کپیسٹی ہے تین ہزار ہو گئی پچیس ہو گئی پینتیس ہو گئی اب آنا بند کر دیں اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی چھوٹیاں کس لئے دی جاتے ہیں ریلیکس ہونے کے لیے پوری دنیا میں یہ رول ہے یہ چھوٹیاں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھروں میں بیٹھ جائیں عوام کیا کرتی ہے اس کو انجوائے کرنے کے لیے جاتی ہے اپنی اتیاتی تدابیر کے ساتھ جاتی ہے نمبر ون گلتی گورنمنٹ کی انہوں نے نہیں بتایا کپیسٹی یہ نہیں بتایا کہ اتنی گاڑیاں پہنچ چکے ہیں یہ نہیں بتایا اتیاتی تدابیر کیا ہوتی ہیں یہ نہیں بتایا کہ سنو کے اندر اتیاتی تدابیر کیا ہوتی ہیں اسے تنویر صاحب بلکل آپ کی بات بلکل بجاہ ہے لیکن آپ کو بتایا کہ مری میں عام طور پر بھی اتنا ہی رش پہلے بھی ہوتا جاتا تھا اب جو مجھے پوائنٹ نظر آرہا ہے ہمارا جو محکمہ فور کاسٹ ہے اتنا بڑا توفان آرہا ہے آپ کو پتا ہے برف کا تو انہوں نے کوئی اتیاتی تدابیر نہیں کی انہوں نے گورنمنٹ نے کوئی علانات نہیں کی کہ مری جانا بند کر دے فلان ڈیٹ کو وہاں پہ اتنا بڑا توفان آرہا ہے آپ احتیاط کریں دارس صاحب آپ یہ چیز کو دیکھیں ہماری جو ادارے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتے ہیں اور ان کی اچھائی کا علم یہ ہے کہ وہ کہہ رہے سنو فال ہو رہی ہے یہ نہیں بتا رہے توفان آرہا ہے توفان آرہا ان کو پتا تھا توفان آرہا ہے لیکن نہلی کی یہ حالت تھی کہ توفان کا پتا ہونے کے باوجود وہ گھر میں سوئے پڑے رہے انہوں نے نہ عوام کو بتایا نہ کوئی اتیاتی تدابیر کی وہ یہی کہتے ہیں کہ جب مر جائیں گے نا تو ہم تب جائیں گے مرنے سے پہلے پہلے کہتے ہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں کچھ کرنے کی کیونکہ انسان کی ویلیو نہیں ہے نا ہمارے پاس دیکھیں یہ ایمرجنسی کی سیچویشن تھی اس طرح کی اگر فورکاسٹ میں آ رہی تھی سیچویشن تو ان کو چاہیے تھا کہ سپیشل الانات کر باتے گورنمنٹ مختلف میڈیا کے تھرو یہ سپریڈ کرتی میسیج کہ کوئی بھی لوگ مری کا رخ نہ کرے وہاں پہ ایک خطرناک قسم کا توفان آ رہا ہے دیکھیں ڈاٹس آب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ وہ لاکھوں لوگوں کو اپنے اندر سما سکے ان کی بازت کر سکے آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی ادارے کے اندر والیٹیئرز ہوتے ہیں اور ہماری ایک قوم زندہ قوم ہے ہم مسلمان ہیں کیا ہم نے لوگوں کو پہلے روکا اگر نہیں روکا ہم لیٹ ہو گئے توفان آ گیا ہماری نائلی تھی اس کے باوجود کیا ہم نے عوام سے مدد مانگی کیا مری کے لوگ اتنے بحیث ہیں کیا وہ مدد نہ کرتے توفان کے اندر اور اس کے بعد آپ کی حالت ہے آپ دیکھیں کیا کچھ ہوا میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں اس کے بعد دوسرا جو اہم اقتدام تھا وہ یہ تھا کہ جو گورنمنٹ کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جاہل ہیں جنہوں نے ہیٹرز چلا لیے اور کارون مونوکسائیڈ ریلیز ہوئی اور وہ جان لیوہ ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ سارے لوگ جو مری گئے ہیں وہ پڑھے لکھیں نہیں ہوتے یہ اویرنس ان کو نہیں تھی ٹھیک ہے یہ ایک فیکٹر تھا کہ وہ کارون مونوکسائیڈ لیکن اس طوفان میں بہت سارے لوگ تھنڈ سے مر گئے ہیں میں ٹیکنیکل پوائنٹ ادھر ریز کرنا چاہوں گا کہ میں نے آپ کو پروگرام کے سٹارٹ میں کہا کہ آپ یہ دیکھیں کیا احتیاطی تدابیر کی کوئی وہاں پر شہار ہوا تھا کیا لوگوں کو اویرنس دی گئی تھی کہ اگر آپ سنو میں پھنس جائیں تو کیا کریں لوگوں کو تو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ فور بھائی فور کیا تھا ہماری ایڈیوکیشن اب دیکھ لیں کتنیک ہے فور بھائی فور کا کیا رول ہوتا ہے اگر برہ پر گاڑی چلانی ہے تو کس لیے چلانی ہے نمک کا کیا رول ہے چین کا کیا رول ہے کیا یہ ٹیکنیک ہم وہاں پر دیکھتے ہیں یہ لکھا جاتا ہے یہاں سے ایسے موڑے کیا یہ چیزیں وہاں چسپا نہیں کی جا سکتی تھی کیا جیسے ہی اس کہتے سردیاں آ رہی تھی یہ آج سے جب سے پاکستان بنایا ہے لوگ سہات کے لیے جاتے ہیں بلکل اور کیا عوام کی اس کے اویرنس کے لیے کیا پروگرام نہیں ہونے چاہیے تھے میڈیا پر کیا اس کے پر بات ہوئی کیا چین کی بات ہوئی کیا لوگوں کو بتایا کہ اب یہاں سے چین لے جائیں اگر اب وہاں سے مہنگی ملتی ہے ہماری تو تربیت ہی نہیں ہو رہی نا بلکل ادارے جو وہاں پر سوئے ہوئے ہیں بلکل تنبیر صاحب اچھا یہ دیکھیں کہ عوام وہاں پر پہنچی ہے اچھی خاصی تعداد میں یہ بات گورنمنٹ کے علم میں تھی اور انتظامی آتی ہے سترہ گھنٹے بعد بیس گھنٹے بعد لوگوں کی ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی میں نے بھی دیکھی ہے جو لوگ وہاں پر پسے تھے ان کی ویڈیوز دیکھیں بلکہ کل ایک ویڈیو دیکھیں آپ کو مزید کی بات بتائیں کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے ایک بچی کو برف کے اندر سے لٹریلی برف کے اندر سے کچھ آدمیوں نے نکالا ہے وہ بھی کیسے اس کا دبٹے کا کوئی پلو نظر آ گیا ڈارٹ صاحب میں آپ کو اس کے اندر بتاؤں کہ دنیا جونسی ہے انہی اچھے لوگوں کے ویڈا سے بات کروں گا میں بہت مجھے افسوس ہوا لیکن ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اچھے لوگوں نے اپنے اپنے گھر میں پانت پانت سو لوگوں کو پناہ دیئے اور جیسے آپ پلو کی بات کر رہے ہیں میں نے دیکھا ایک بندے کے اوپر درخت گر گیا اور لوگوں نے اس کو بھی بچا لیا آواز آ رہی تھی کہیں سے کوئی سراغ بچ گیا زندگی تھی اور لوگوں نے جس طرح اس کے اوپر کوشش کر کے جس طرح اس کی جان بچائی ہے تو وہ بھی ایک موجزہ تھا موجزہ تھا انڈا پچاس روپے کا چائے پانچ سو روپے کی اور ہوتل کا کمرے کا رنٹ پچاس ہزار روپے ہے اس کی بھی ویڈیو پڑی ہے فیملی ہیں رو رہی ہیں اپنے سونے کی زیوہرات ہوتل والوں کو دیئے ہیں کریڈٹ کارٹ ایکسپٹ نہیں کیے گئے یہ کیا تھا یہ انسانیت تھی یا بے حصی تھی مری کے لئے اگر میں سٹیٹ فارورڈ بات کروں ڈار صاحب آپ اس کے اندر نوٹ کریں گے کہ مجھے لگا تھا کہ یہ چند لوگوں کی موت نہیں ہوئی یہ مری کے تمام وہاں پر لوگ ہیں وہ بے حص اور مرے میں لوگ ہیں جنہوں نے توفان کے اندر لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا کیا وہ اتنے پتھر دل لوگ ہیں انہوں نے اتنا ظلم کیا ان کے اوپر تین سو دو بنتی ہے گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے اس کے خلاف سٹرائک ہونا چاہیے اور مری سے بائیکارڈ کر رہا چاہیے اگر وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو ان کو بائیکارڈ کریں کیا انہوں نے ایک مسئبت میں فسے ہوئے لوگوں کے ساتھ معصوم بچے بڑے ماباپ اور کہتے ہیں عورتوں کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا جیسے آپ جانتے ہیں فیملی کے اندر یل بندہ ایک ہوتا ہے دو ہوتے ہیں جو جا رہے ہوتے ہیں موسٹی لوگ بچے ہوتے ہیں ویوی ہوتی ہے یا انہوں کے ساتھ باباپ ہوتے ہیں تو انہوں نے ظلم کیا یہ انہوں نے یہ قتل کیا یہ قتل کا کیس بنتا ہے بلکل یہ انہوں نے کیا کیا بچوں کے ساتھ بچے بلک رہے ہیں آپ ایک چائے کا کپ پانچ سو روپے کہہ رہے ہیں ایک گرم گلاس کا کپ تین سو روپے کا کہہ رہے ہیں آپ یہ کھانے کے لیے نو پرانٹھے اٹھارہ سو روپے یہ ویڈیو بھی دیکھنے کوئی ہے تو یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ بے ہسی کی انتہا ہے ان لوگوں کی کہ ان کو تو چاہیے تھا سب کچھ آپ یہ دیکھا بالا کوٹ میں اب دو ہزار پانچ میں چلے جائے جب وہاں پر زلزلہ آیا تھا تو ہم نے پنجاب کے لوگوں نے کس طرح سپورٹ کیا کس طرح ان کے گھروں میں پہنچے اور کس طرح ہم نے اپنے کپڑے تک اتار کے ان کے دیئے تاکہ ہم ان کو سیف کر سکے لیکن مری کے لوگوں سے مجھے بہت سخت خلاف آتا ہے وہاں پر 5% لوگوں نے مدد کیا 95% لوگوں نے بیسی کیا ان کے خلاف گورنمنٹ کو میں بھی اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ سے اس کے پر ایکشن لے اور سٹک ایکشن لے یہ مزاک نہیں ہیں انہوں نے پاکستانیوں کو پاکستانی نہیں سمجھا یہ انہوں نے کافروں سے برا حال کیا اگر دشمن ملک میں ایسا ہوتا تو ہم کہتے ہیں جو انہوں نے اب سلوک کیا ان کو بتائیں بائیکارٹ کریں تمام حوام بائیکارٹ کریں ان کے ساتھ مری والوں کے ساتھ اور گورنمنٹ ایکشن لے اور ان کو سیل کریں بلکہ انہوں نے ظلم کیا ہے مجھے ایک باہ بتائیں اس ٹائم آپ کو کیسا لگے گا ہم لوگ ہیں ہم ایک غریب ملک کے لوگ ہیں ہم لوگ صحت کے لیے پیسے کٹھے کرتے ہیں پچاس زار ساٹھ زار چالیس زار مہران کے اندر خیبر کے اندر زیادہ تر یہی لوگ ہوتے ہیں کوئی بسوں میں جاتے ہیں کیا ان کے پاس اتنے پیسے تھے آپ نے زیور اتروا لیا ان کو شرم نہیں ایک توفان میں پھسے ہوئے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کی ہے اور ان کو بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ سیچویشن اتنی زیادہ خراب ہو جائے گی انہوں نے اپنے ریٹ بہت زیادہ ہائی کر لیے تھے جب دیکھا کہ برف باری بہت بڑھ رہی ہے لوگوں کو مجبوراں گاڑیوں میں رہنا پڑا آپ یہ دیکھیں کہ موت کی وجہ کیا گاڑیاں بنیں کیا ہیٹر بنیں کیوں گاڑیوں میں رہنا پڑا دیکھیں اس کی وجہ یہی تھی یہ ہوتل مافیا میں تو کہتے ہیں عمران خان صاحب کو ایکشن لینا چاہیے آگے آئے ان سب کے لیسنس بین کریں اور مریقہ بائیکارٹ کریں جب وہ پنجاب آئیں گے پھر ان کا احساس ہوگا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے کیوں وہ اس وقت مافیا بنے میں انہوں نے ظلم کی ہے پانچ بار ہزار کمرے کا پچاس ہزار ستر ہزار تک چارج کی ہے ایک رات کا ادھر توفان میں پھسے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کی ہے کافروں سے بلہ سلوک کی ہے جب آپ کے پاس پچاس ہزار نہیں ہے آپ شرمندہ ہو کے کیا کریں گے آپ گاڑی میں رکیں گے لوگوں نے یہی سمجھا کہ ہم گاڑی میں رک جاتے ہیں اسے بہتر ہٹر چلا لیتے ہیں ساری رات پیٹرول کر رہے لیکن ایڈ دی اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا کھانے کا کچھ نہیں واشروم گاڑیوں میں ہو رہے ہیں بچے وہاں پریشان ہو رہے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہے اتنی برہ پڑ چکی تھی اتنی برہ پڑ چکی تھی کہ تمام گاڑی کور ہو گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو کچھ لوگ سمجھدار تھے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں تھوڑا کیونکہ آپ یہ دیکھیں شیشے بند کر لیا ڈر سے سردی کے ڈر سے سردی کے ڈر سے توفان کے ڈر سے اچھا اب اسے کیا ہوئے کارمن ڈاکسائیڈ جمع ہو گئی جو سمجھدار تھے انہوں نے تھوڑا سا نیچے نیچے شیشہ کر لیا کر لیتے تھے اوپر کر لیتے تھے ایک اور کام بھی ہوا جو ٹیکنیکل اب ہمیں پتہ لگا ہے تو میڈیا کہ ہماری جو گاڑی ہے کارمن ڈاکسائیڈ وہ ریلیس کرتی ہے جب ہیٹر چلتے ہیں اور ساتھ ہی جو سیل ہنسر ہے اگر اس کو بلوگ کر دیا جائے تو وہ اندر آ جاتی ہے وہ ساری اندر اکٹی ہو جاتی ہے اور آپ یہ دیکھیں تنویل صاحب کہ وہ اس طرح کی نیند یا اس طرح کی اس میں بہوشی حالت میں لے کے جاتی ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں بہوش ہوں اس سے کہتے ہیں سویٹ ڈیتھ بلکل سویٹ اب اس کے اندر ہوتا یہ ہے آپ کو نہ کوئی سمیل آتی ہے نہ آپ کو کچھ پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ پھر سوئے رہا جاتے ہیں یہ قتل باعث لوگوں کا نہیں ہوا یہ پورے مری کی انسانیت کا قتل ہوا اور یہ پھر ان کے اتنے سمجھدار ہے کہ اوپر سے پھر وہ ہیلیکپٹر لے کے گھومتے شرم نہیں آتی ان لوگوں کو بلکل آپ نے کیا کیا اس ٹائم کہا تھے جب توفان آ رہا تھا آج آرمی آئی ہے بچانے کے لئے ہر کام میں آپ کو آرمی یاد آ جاتی ہے آپ کدھر تھے آپ سیاستدان کیوں ہیں پھر چھوڑ دیں آپ اپنا کام کروائی نہیں سکتے بلکل اور آج جا کے ایک بیان آیا ہے وزیر اللہ بزار صاحب کا انہوں نے ایکشن لیا ہے ان تمام ہوتل مالکان کے اگینس جنہوں نے یہ تمام مطلب ویڈیوز میں جو نظر آئے جنہوں نے یہ ساری حرکتیں کی ہیں ہمارے ہاں ہمیشہ سے یہ سوئیوی قوم ہے یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں ان کے پاس شعور ہی نہیں ہے سیاست میں آ جاتے ہیں ان کو یہ شعور ہے کہ آپ نے فیزیبلٹی رپورٹ کیا ہوتا ہے ان کو یہ شعور ہے کیا ان کو یہ شعور ہے کہ ہم نے ایکشن پلان کیا کرنا ہے یہ کہتے ہیں مر جائیں گے پھر ہم جا کے تصویریں بنوائیں گے بزار صاحب آپ یہ جو ایکشن لے رہے ہیں یہ پہلے کیوں نہیں لیا کہ پچھلے سالوں میں نہیں ہوتا رہا پہلے بھی یہی مسائل ہوتے رہے ہیں تو پھر یہ کدھر تھے بلکل ستر سالوں میں یہی سیٹ نہ کر سکے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا آپ یہ دیکھیں کچھ مسائل تو یہ توفان کی وجہ سے آئے ہیں لیکن آپ پچھلے کئی سالوں سے دیکھ لیں بلکہ وہاں پہ جو لوگ ریگولر جا رہے ہیں ان سے آپ یہ بات ثبوت کے ساتھ پوچھ سکتے ہیں کہ بہت سارے مری کے بہشندے کہ میں نے خود یہ چیزیں دیکھی ہیں یہ لوگ پرابلم کریٹ کرتے ہیں جہاں پر یہ دیکھتے ہیں کیونکہ یہ مقامی ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے یہ بلیک میل کرتے ہیں میں آپ کو دو واقعی سناتا ہوں نمبر ون یہ جہاں پر راستہ پہلے دشوار ہوتا ہے یہ وہاں پر اپنی بدماشی کرتے ہیں وہاں پر اپنی گاڑی پسا دیتے ہیں جان بوجھ کے پھر تھوڑا سا آگے جا کے وہاں پر یہ لڑکے کھڑے ہوتے ہیں جو چین دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ جب راستہ نہیں ہوگا آپ کو پتہ چڑھائی ہے کچھ گاڑیاں نہیں چڑھ پاتی تو وہ گاڑی پھچ جاتی ہے پھر یہ آگے پریشرائز کرتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں بدماشی کرتے ہیں پھر آگے کہتے ہیں ہم آپ کی گاڑی نکلوا دیتے ہیں چین کا کرایا چھ ہزار روپے کوئی شعور کی بات ہے چھ ہزار روپے چین کا کرایا کتنی دیر کے لیے آپ کو دو کلومیٹر کا فاصلہ طے کروا دیتے ہیں اگر آپ نے انکار کی آپ سے بدمیزی کرتے ہیں آپ کی گاڑیوں پر ہاتھ مارتے ہیں یہ اتنا بڑا مافی ہے آپ کو میں بتاؤں ہم کھانا کھانے جاتے تھے مال روڈ پر اگر مال روڈ کے اوپر آپ نے کھانا کھانے جانے آپ نے گاڑی پارک کر دی ہے ایک چھوٹا سا بچہ آئے گا ان کی بدماشی کی انتہا دیکھ ایک چھوٹا سا بچہ آئے گا وہ آپ کو کہے گا آپ کی گاڑی کے میں حفاظت کروں اور اس کا سٹائل ایسے ہوگا جیسے وہ آپ کے اوپر بدماشی کر رہا ہے اگر آپ کہیں کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے پھر وہ آگے سے آپ کو کیا کہہ دا ہے آپ کی گاڑی پر کوئی لکیر لگے پھر مجھے نہ کہنا it means وہ آپ کو intimate کر رہا ہے کہ اگر آپ نے مجھے پیسے نہ دیئے تو پھر میں مار دوں گا تو یہ حالات ہیں مری کے لوگوں کا اس پہ کیا آج توفان ہے توفان نہیں ہے ان کی نیچر میں یہ چیز ہے کیا گورنمنٹ نے کوئی ایکشن لیا ہم صحیحت کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی دنیا سے آئے اس طرح دنیا سے لوگ آئیں گے یہ گورنمنٹ کے رول ہے آج سے نہیں آج ہم کہہ دیتے ہیں مزدار آج ہم کہہ دیتے ہیں عمران خان یہ جزن سے پاکستان بنا یہ تب سے ایسے لوگ ہیں ان پہ ایکشن کبھی بھی نہیں ہوا کیوں نہیں لیا جاتا اور یہ مسائل کافی عرصے سے جاگر بھی کیے گئے میڈیا میں بھی آئے ہیں لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گئے گورنمنٹ کی طرف سے اصل میں ناہل لوگ بیٹھے میں یہ ایجوکشن کا پرموٹ نہیں ہونے دیتے پڑے لکھے لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتے یہ ان لوگوں کی بدماشی ہے بلکل اچھا اب یہ ساری باتوں کے ساتھ آ جاتے ہیں ان اچھے لوگوں کی بات بھی کرتے ہیں جنہوں نے اس مصیبت کے وقت میں اپنی مدد آپ کے تحت بہت سارے لوگوں کو بچایا ہے ایک کوئیٹا کا بشندہ تھا جس نے چالیس سے پچاس لوگوں کو بچایا ہے اور اسی طرح پاک آرمی کی بہت بڑی کنٹیوبیشن ہے اسی طرح جو وہاں کی پولیس تھی مری کی انہوں نے بہت کافریٹ کیا ہے لوگوں کے ساتھ لوگوں کو بلکہ پناہ دیا ہے ان کو کھانا فری دیا ہے ان کو رہائش دیا ہے ایسے بھی بہت سارے لوگ تھے جی دارس اب میں آپ کو اچھی بھی اگزیمپل دے دیتا ہوں وہ بھی میرے سامنے آئیں ہیں چیزیں میں نے ان کو سٹیڈی کیا ہے وہاں کے کچھ لوگ بہت اچھے بھی تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ حاضر کر دیا لوگوں کو آگ پروائیٹ کر دیا لوگوں کو اپنے گھر کے دروازے کول دیا ان کو کھانے پینے کی چیزیں پروائیٹ کی میں نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں انہوں نے چلنے کے لیے جو وہاں پر ریکوائیرمنٹ ہوتی ہے ایک سٹیک ہوتی ہے نوکدار سٹیک ہوتی ہے وہ پروائیٹ کی اور اس کیتے ہیں کوئی دستی بنا بنا کی بھی دی ان کو اندر بھی گھسایا کہ آپ اندر آجے سردی سے تو بچیں سردی سے تو بچیں پھر اس کے ساتھ ایک میں واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ازاد کشمیر کے اندر ایک دفعہ واقعہ ہوا تھا ایک چھوٹے سے بچے نے جو آٹھ سے دس سال کا تھا ایک پول ٹوٹا تھا سنو فال کی وجہ سے اور وہاں پر صحیحت کے لیے لوگ گئے ہوئے تھے تو اس بچے نے اس بچے نے چار لوگوں کو بچایا تھا اور خود آخری کو بچاتے بچاتے خود وہ پانی میں ٹوپ کے جہاں بھاگ ہو گیا اس نے اپنی اس کہتے ہیں قربانی دی جان کی اور وہاں پر اس کے تصویر بھی لگی بھی ہے ایسے لوگ بھی ہیں بہت اچھے لوگ بھی ہیں بلکل لیکن گورنمنٹ کو احتیاط ہی تھا اب فردر بھی کرنی چاہیے کیونکہ وہاں پر دیکھیں ہیوی سنو فال ہوتی ہے وہاں اس طرح کے مشینری کو اویلیبل ہونا چاہیے تھا دیکھیں آپ یہ مشینری یہ بات کر رہے ہیں ہمارے ہاں فسائلٹیز ہوتی ہیں ان کو یوٹلائز نہیں کیا جاتا آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے چیزوں کو تو فسائلٹیز اویلیبل تھی عملہ ہی نہیں تھا کیونکہ عملہ سویا ہے نا عملے کو کام کروانے والا کوئی نہیں تھا وہ جب کچھ ہو جاتا پھر وہ ہیلیکوپٹر لے کے ہمارے پیسوں سے ہیلیکوپٹر لے گو پر گھومنے آ جاتے ہیں جب وہ ہو رہا تھا تب کیدھر تھے یہ بزدار صاحب تب ان کو شرم نہ آئی بلکل کہ تفان آ رہا ہے تفان کے اندر کیا ریسکیو نہیں ہوتا ریسکیو ٹیموں کا کام کیا ہوتا ہے یہی کام ہوتا ہے تو وہ اس طرح میں بزدار صاحب کیدھر تھے سوئے تھے اور یہ پیغام پہنچ گیا تھا ایک میڈی پہ آپ دیکھیں گے ایک لڑکے نے کہا انہوں نے اس کی شکین دھیانی کروائی کہ ہم پہنچ جائیں گے چار گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے یہ سارے پیغام سب لوگوں تک پہنچ گئے تھے ذمہ دار لوگوں تک پہنچ گئے تھے لیکن یہ سوئے رہے تفان کے اندر کسی انہیں ایکشن نہیں لیا اور بعد میں اچھے بننے کے لیے سامنے آ گئے اس چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا بلکل کسی نے بھی اپنی نیدے خراب نہیں کی اور لوگ سردی سے مرتے رہے وہاں پہ عوام کے پیسوں سے بنا ہوا گورنر ہاؤس بھی تھا وہاں وزیراعالہ ہاؤس بھی تھا لیکن وہ لوگوں کے کسی کام نہ آیا لوگ سردی سے ہی مرتے رہے تو آپ یہ دیکھیں کہ انتظامیہ وہاں پہ جو لوکل انتظامیہ تھی ان کو بھی کسی بھی لحاظ سے کوئی ترس نہیں آیا یہاں سے گورنمنٹ ایک گھنٹے کی ڈرائیب پہ مری پہ پہنچ جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان لوگوں کو بچائیں جس طرح آپ لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ اتنی امرجنسی کی سیچویشن ہے تو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ اسی وقت ایک امرجنسی کاس کرتے ہیں بعد میں یہ روڈ بلوک کر رہے ہیں لوگوں کو روک رہے ہیں آپ نہیں جانا جبکہ وہاں لوگ اچھا خاصا اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پیدا لائے ہیں یہاں تک یعنی انہوں نے یہاں وہاں بسیز بھی پروائیڈ نہیں کی کہ لوگ اس پہ بیٹھ کر یہی تو عالم میں آپ کو بتا رہا ہوں ان گورمنٹ کی ناہلی کا یہی تو عالم بتا رہا ہوں اداروں کی ناہلی کا عالم لوگ پیدل پہنچ گئے اٹھارہ گھنٹے گزر گئے سب کے اندر لائٹ نہ آسکی ان کی نیندیں نہ حرام ہو سکی یہ اٹھ نہ سکے اگر کوئی بندہ پیدل آسکتا ہے تو ان کے پاس تو وسائل ہیں ہمارے ملکہ سب کچھ ان کے ہاتھوں میں کیا یہ لے کے نہیں پہنچ سکتے تھے اٹھارہ گھنٹوں کے اندر صرف کیا یہ دیکھتے رہے تماشا دیکھتے رہے ظالم لوگ ہیں یہ بلکل بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ لوگ وہ لوگ تھے جن کے پاس پیسے نہیں تھے پچاس پچاس ہزار قرائے دینے کے وہ اپنی جان بچا کر جن کے پاس گاڑیاں نہیں تھی وہاں پہ سونے کے لیے وہ اپنی جان بچا کر سردی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اس توفانی سردی میں وہ پیدل سفر کرتے ہوئے واپس پہنچ گئے ہیں لیکن یہ بڑی بڑی گاڑیاں رکھتے ہوئے بھی مری میں ان کو بچانے کے لیے نہیں جا سکے یہاں کے انتظامیاں سوئی رہی اور یہ مسائل حل کرنا ہماری گورنمنٹ کا ہی کام ہے میں اس کے ساتھ آپ کا بہت مشکور ہوں آپ ہمارے پروگرام میں آئے بہت اچھا لگا آپ سے یہ بات یہ بہت بڑا سانیہ تھا اس پر بات کر کے اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی دنویر صاحب اور میں آپ لوگوں سے بھی ناظرین اجازت چاہوں گا پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ